دوستو سمیہ کے ساتھ ساتھ سمارٹ فون کے کیمرے کی سنگ کیا بڑھتی جا رہی ہے پہلے جا سمارٹ فون میں صرف ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے وہیں اب دو یا تین کیمرے آنے لگے ہیں دوستو جیسے جیسے سمارٹ فون کے کیمرے کی سنگ کیا بڑھتی جا رہی ہے ایسے ایسے موبائل میں کھیچے گئی فوٹو بھی صاف ہوتی جا رہی ہے آج مارکٹ میں ملٹیپل کیمرے والے سمارٹ فون ٹرینڈ میں ہیں ان میں دو یا دو سے ادھک کیمرے لگے ہوتے ہیں پرپل ریئر والے سمارٹ فون تو مارکٹ میں چھا گئے بے سک ایک سے ادھک لینس ہونے کے قانون فوٹو کی کوالٹی میں بھی کافی صدار آیا ہے اسی بارے میں ایکسپرٹ پینل انیس کمار سیای او ان فنکس موبائل اور یوورا سنگ پاؤنڈر اور سیای او روکنگ ڈیلز اسے بات چیت کر کے آپ کو یہ ہے جانکاری دے رہے ہیں دوستو موبائل سے کھچی گئی فوٹو کی کوالٹی میں بھی صدار آتا جا رہا ہے کہیں سمارٹ فون کمپنیاں فون میں تین سے زیادہ کیمرے لانے کا کام کر رہے ہیں جسپ بات تو یہ ہے کہ سمارٹ فون کے پیچھے کی اور لگے ملٹیپل کیمرے کا کرم کچھ بھی ارداریت نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے پہلا کیمرہ ہی پرائمری کیمرہ ہو یہ کیمرے کسی بھی اوڈر میں لگے ہو سکتے ہیں تو اسے پرائمری کیمرہ بھی کہتے ہیں یا کسی بھی سمارٹ فون کا مکہ کامرہ ہوتا ہے کوئی بھی فوٹو اس کیمرے کے بینہ نہیں کیجا جا سکتا اوڈر میں جس چیز کی فوٹو لینے چاہتا ہے پر فوکس اسی کیمرے کے کارن ہوتا ہے سنگل کیمرہ ایک سمیح میں یہ کی اوڈرگ اوڈرگ پر فوکس کر پاتا ہے اگر کسی سمارٹ فون کا پرائمری کیمرہ خراب ہو تو ملٹیپل کیمرہ والے سمارٹ فون سے فوٹو لینے پر وہ اچھی نہیں آئے گی دوستو اب میں آپ کو ڈیول کیمرے کے بارے میں بتاتا ہوں اوبجیکٹ کی بیک گراؤنڈ کو بلر دوندلا کرنے کا کام دوسرے کیمرے سے ہوتا ہے اسے بوکا ایفیکٹ بھی کہتے ہیں یعنی دوستو جس سمارٹ فون میں ڈیول کیمرہ ہے جس سمارٹ فون سے فوٹو میں بیک گراؤنڈ بلر کیا جا سکتا ہے ساتھی اگر ان فوٹو کو کم لائٹ میں کھچا جائے تو وہ سنگل کیمرے کی ایفیکٹ سب بہتر آتی ہے حالانکہ کچھ سمارٹ فون ایسے بھی ان میں سنگل کیمرہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ ڈیول کیمرے کا کام کرتا ہے یعنی بیک گراؤنڈ کو بلر کر دیتا ہے دوسرے کیسی بھی فون سے لی گئی فوٹو کی کوالٹی فون سے سوٹ ویر اور ہرڈ ویر پر نیرور کرتی ہے اگر کسی سنگل کیمرے والے سمارٹ فون سے لی گئی ہو فوٹو میں بیک گراؤنڈ بلر ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فوٹو میں صرف سوفٹ ویر کی مدد سے ایسے کیا گیا ہے یعنی دو کیمرے کا کام ایک کیمرے نے کیا ہے حالانکہ سنگل کیمرے والے سمارٹ فون سے ایسا اس طرح کی فوٹو کی کوالٹی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے مہینی بیول کیمرے سے بیک گراؤنڈ والی فوٹو لینے کے دوران سوفٹ ویر کے ساتھ ہارڈ ویر بھی کام کرتا ہے اسے میں پہلے کیمرے سے جس چیز کے لیے فوٹو لیا جاتا ہے وہ اس پر ہی فوکس کرتا ہے اور دوسرا کیمرہ بیک گراؤنڈ کو بلر کرنے میں مدد کرتا ہے اس لئے دو کیمرے والے سمارٹ فون سے لی گئی بیک گراؤنڈ بلر والی تصویر سنگل کیمرے والے سمارٹ فون کی اپکسا میں بہتر آتی ہے دوستو اب میں آپ کو ٹریپل کیمرے کی کچھ بھی سستہ بتاتا ہوں ٹریپل کیمرے میں سے دو کیمرے کا پریوگ سنگل اور ڈیول کیمرے ایترہ ہی ہوتا ہے لیکن تیسرے کیمرے کا پریوگ فوٹو گری کو نیا ایکسپیرینس دیتا ہے تیسرا کیمرہ اس کام میں آتا ہے کئی بار رات کو کھچی گئی فوٹو اچھی نہیں آتی ہے ایسے میں تیسرے کیمرے کا پریوگ ادھک لائٹ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ رات میں بھی کھچی گئی فوٹو بہترین آئے ٹریپل کیمرے والے سمارٹ فون میں ایک کیمرے کا اپچر کم کر دیتے ہیں جس سے کیمرے کے اندر ادھک لائٹ جا سکے اور فوٹو اچھی آ سکے دوستو ہماری آنکھیں جتنا دیکھتی ہے اتنا سنگل یا ڈیول کیمرہ فوٹو میں قید نہیں کر پاتا عام طور پر ڈیول کیمرے والے فون کا ویو اینگل سیمٹی ایٹ ڈگری ہوتا ہے اس کا سمادان تیسرے کیمرے سے نکالا گیا ہے تیسرے کیمرے کی مدد سے وائیڈ اینگل ایک سو بیس ڈگری تک تشویر لی جا سکتی ہے یعنی اگر آپ گروب میں فوٹو لے رہے ہیں تو دائے بائے سے کوئی وقتی کیمرے میں نہیں آ پاتا تو ایسے میں ٹریپل کیمرہ آپ کی بہت مدد کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ تیسرے کیمرے کی مدد سے بہت دور کی چیزیں جوم کر کے اس کی صاف اور بہترین کوالٹی والی فوٹو لی جا سکتی ہے اس دوران فوٹو نئے ہی فٹے گی اور نئے ہی دندلی نظر آئے گی دوستو دو کیمرے بھی کر سکتے ہیں تین کا کام ٹریپل کیمرے کا کام ڈیول کیمرے بھی کر سکتے ہیں وہاں ایسے کی سنگل کیمرہ فوٹو کے ساتھ بیک گراؤنڈ کو بلر کر دے اور دوسرا کیمرہ فوٹو اینگل بڑا کر دے حالانکہ یہاں بھی سوفٹوئر اور ہرڈوئر والی ایسیو کے کارنٹ کیمرے میں وہاں کوالٹی نہیں آئے گی جو ٹریپل کیمرہ دے پائے گا دوستو آپ کو یہ فون سے جوڑی جانکار اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پریوار کے ساتھ اسے سیئر کرنا نہ بھولے اور دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تھانکس فور واشنگ